مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی صرحندی رحمہ اللہ الباری دفتر اول حصہ دوم مکتوب نمبر ہشتہ دو پنجم پچاسی نمبر مکتوب یہ مکتوب شریف مرزا فتح اللہ حکیم صاحب کی طرف سادر کیا گیا ہے اس بارے میں کہ اعمال سالحہ یا وہ اعمال جو اللہ رب العزت اور آپ کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دینی متین کے لئے جو اعمال منتخف فرمائے ہیں ان کو ادا کرنا لازمی ہے اور خصوصاً ادائے صلات بجماعات نمازوں کو قائم کرنا جماعت کے ساتھ کیونکہ نماز جو ہے وہ فرائز میں سے ہے اور لوازمات میں سے ہے اور نماز ہی وہ ذریعہ ہے جو بندے کو اللہ رب العزت کا قرب دیتا ہے نماز ہی وہ چیز ہے جس کو حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین کا ستون ہے پیلر ہے اسی کی طرف زیادہ نسبت اور دوسری بات کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ نماز تو پڑھیں لیکن با جماعت ان کی ثواب اور عجر جتنا ہے تو ان کے بارے میں مجدد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں فرماتے ہیں انسان کو جیسے کی درستگی اعتقادات ضروری ہے اسی طرح اعمال سالحہ بھی کرنے سے کوئی چارہ نہیں ہے یعنی جس طرح سے سب سے پہلے عقیدی کے اصلاح ہے دیکھیں ایک بندے کا عقیدہ ہی ٹھیک نہ ہو تو پھر ان کی زندگی کے تمام شعبی ہی متاثر ہوں گے چھے عبادات چھے طاعات چھے زندگی کی اصول سب کچھ جو ہے وہ باطل ہے مثلا براہما یا اس کے علاوہ جو فلاسفہ ہے یا جن کی عقیدی خراب ہے مثلا کفار کو لیا جائے اب کفار اگر کوئی نیک کام بھی کرتے ہیں تو ان کی نیک کام کا کوئی عجر اور ثواب نہیں ہے اسی لئے نہیں ہے کہ وہ ان کی درستگی عقیدہ نہیں ہے رب کائناتہ فرمائے کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے مسجد حرام کی تزین و عرائش کر لی اور سقایت الحاج حاجیوں کو پانی پلارہے ہیں حاجیوں کے خدمت کر رہے ہیں تو کیا یہ اس کے برابر ہے کہ ایمان لائے اللہ اور اس کی رسول پر یہ کمی برابر نہیں ہے تو کافر بدعقیدہ جو بھی عمل کرتا ہوگا ان کی نیک عمل کا ان کو کوئی ثواب نہیں ملتا کیونکہ فیسٹ آف آل صحت عقائد چاہیے ایک بندے نے نماز پڑی زہر کی اثر کی مغرب کی شاہ کی فجر کی نماز پڑی وضو بھی کیا نماز بھی بڑے اچھے طریقے سے پڑی لیکن اس نماز کی فرضیت سے اس نے انکار کی تو ان کا یہ عمل ان کے لئے کوئی فائدہ من نہیں ہوگا کیونکہ عقیدے میں ان کا خلل ہے اور جو اعتقاد میں خلل ہو تو ان کی عمل کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو سب سے پہلے انسان کے لئے درستگی عقیدہ ہے اس کے بعد کیا ہے اور اتیانِ اعمالِ صالحہ نیک عمل بھی کرتے جائیں گے محض یہ نہیں ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہے تو سلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور عمل کوئی نہ کرے نہیں عمل بھی ان کے لئے لازمی ہے اور ضروری ہے اور اعمال میں جو سب سے بہترین عمل ہے وہ کیا ہے وَجَامِعَ تَرِينِ عَبَادَاتِ وَمُقَرِّبْتَرِينِ طَعَاتِ عَدَاءِ صَلَا تَسْتَ سب سے جامِع ترین عبادات دیکھیں ہم عبادات کیا کرتے ہیں ہم عبادات میں اللہ رب عزت کی سناء اور سورِ فاتحہ پڑھتے ہیں قرآنِ زیبوشان کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں کڑے ہو جاتے ہیں حضور خضوع یہ سارا کچھ جو عبادات ہے ان سب کا جامِع ترین عبادت کیا ہے وہ نماز ہے دیکھیں ایک بندہ یہ کہیں کہ کیسے جامع ترین عبادت ہو سکتا ہے کہ روزہ تو روزہ ہے روزہ بھی ایک عبادت ہے اور روزہ کا کوئی نظریہ اور کنسپٹ نماز کے اندر تو نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ وہ بھی روزہ روزہ بھی نماز کے اندر ہے جب تک آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کھانا پینا کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے سب کو چھوڑنا پڑے گا ایک بندہ کہے کہ جہاد فی سبیر اللہ ہے وہ تو نماز میں نہیں ہے تو جہاد فی سبیر اللہ میں ہم کیا کرتے ہیں اعلی کلمت اللہ اللہ رب عزت کی کلمت کو بلند کرنے کے لئے اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں اور اللہ کے دو دشمن اور بھی ہے ایک ہے نفس اور ایک ہے شیطان جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی دو دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں جہاد کا بھی کونسپٹ جاری ہوا اس طرح حج ہے تو حج ایک ایسا عبادت ہے جس میں سے ہمیں جوارح یعنی اعمال کرنے پڑتے ہیں اپنی آزا کو حرکات دینے پڑتے ہیں تو نماز میں بھی اس عبادت کی حج کی بھی کچھ ارکان کو رکھا گیا وہ کیا ہے وہ ہم اپنے جوارح کو حرکت دیتے ہیں اللہ اکبر حج میں بھی ہم بلند کرتے ہیں اور نماز میں بلند کرتے ہیں حجرِ اسود کو استلام کرتے ہیں یا پھر شیطان کو کنکریہ مارتے ہیں اس وقت بھی ہم اپنے آہاتوں کو حرکت دے رہتے ہیں اور یہاں بھی ہم تکبیری تحریبہ میں تکبیری اولاہ میں اپنے ہاتھ کو اٹھا لیتے ہیں وہاں پر بھی ہم کبھی جھکتے ہیں کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں حج میں اور یہاں بھی تو اسی لیے یہ تمام عبادات کی جامعہ ترین عبادت ہے اور مقرب ترین عبادتات تمام تعاتوں میں سب سے زیادہ جو رب کی قریب لے کے جاتا ہے بندی کو وہ نماز ہے کہ حدیث شریف میں ہے حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ رب عزت کی قرب میں اللہ کی قریب سب سے بڑھ کر حالت نماز میں ہوتے ہیں اور حالت نماز میں بھی سب سے زیادہ قرب جو ان کو ملتا ہے اللہ کا وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے حضور فرماتے آپ ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے جس نے اس کو قائم کیا تو اس نے دین کو قائم کیا ہوا ہے ومن ترک ہا اور جس نے اس کو ترک کیا فقد حدم الدین اس نے دین کو گرا دیا جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو چھوڑا اس نے دین کو گرا ہے اس روایت کو دیلمی نے روایت کی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اور بہقین شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہوا ہے اگرچہ اس حدیث کی جو بقیہ چپٹر ہے الصلاة و عماد الدین اس کے بعد جو چپٹر ہے فمن اقامہا فقد اقام الدین یہ اور اس کے بعد ومن ترک ہا فقد حدم الدین یہ دو جز اگرچہ ہمارے صحای ستہ نے ذکر نہیں کی لیکن الفاظ کے علاوہ یعنی جو الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں ان الفاظ کے علاوہ بھی دوسرے الفاظ سے سہائی ستہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے اور انہی الفاظ پر اسے روایت کیا ہے دیلمی نے اور حضرت شعب الایمان میں امام بہقی نے روایت کی آپ فرماتے ہیں فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ کریم یہ توفیقین آیت فرمائے کہ وہ نماز پڑھتے رہیں گے تو گویا اللہ رب العزت نے اسے فحش اور ناجائز کاموں سے باز رکھا ہوا ہے جو نماز پڑھتے ہیں وہ فحشا اور منکر کی طرف نہیں جاتے کیونکہ میرے رب نے فرمایا اللہ کریم نے فرمایا کہ نماز آپ کو برائی سے اور فحشا سے روک دیتا ہے اچھا اب کوئی بندہ یہ سوال پوچھ سکتا ہے بہت سارے نماز پڑھنے والے لوگ ہیں اوپر تو نماز رہے ہوتے ہیں پانچوں وقت کی باجماعت پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی فحشا اور منکر سے وہ باز نہیں آتے تو کس طرح کیا طریقہ ہے کہ فحشا اور منکر سے وہ باز آ جائے آپ فرماتے ہیں وہ صلاح تھی کہ فرماتے ہیں اگر نماز پڑھنے کے بعد بھی کوئی برائی سے باز نہ آیا تو پھر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا نماز ہے وہ صورتن نماز ہے حقیقتن نماز نہیں ہے اگر وہ حقیقتن نماز پڑھیں گے تو نماز کی کوالٹی یہ ہے نماز کا یہ نچوڑ ہے کہ وہ ان کو برائی سے روک دیتا ہے کبھی وہ برائی کی طرف نہیں جائے گا لیکن اگر ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ فحشہ اور منکر کی کام کرتے رہتے ہیں تو ہم کیا فتوالہ گا سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں اس نے اجسل میں جو نماز پڑھی ہے وہ صورتی نماز پڑھی ہے صورتی صلاح پڑھی ہے حقیقت نہ دارا دی ہے حقیقت صلاح نہیں ہے ولیکن تازہ اچھا کوئی یہ کہے بھئی اگر میں حقیقت صلاح پر مشرف نہیں ہوں تو صورت صلاح کیوں پڑھوں پھر تو اس سے بہتر ہے کہ میں نماز ہی نہ پڑھوں تو صورت پر میں وابستہ ہوں صورت کو میں کیا کروں آپ فرماتے ہیں ولیکن تازمان حصول حقیقت صورت را از دست نمی باعداد فرماتے ہیں جب تک کہ تجھے حقیقت صلاح نہیں ملتی اس وقت تک صورت نماز کو بھی آپ چھوڑیں گے نہیں اسے بھی قائم رکھیں میں بھی ہی کہ رب کائنات تمہارے اس صورت نماز کو پڑھتے پڑھتے اللہ کریم اسے حقیقت میں تبدیل فرمائے اور پھر تجھے نماز وہ نماز مل جائے کہ قررت عینی فی الصلاح اور یا نماز تجھے وہ نماز مل جائے کہ مل احسان قال ان تعبد اللہ کاننک ترا فا ان لم تکن ترا فا انہو یراک ہو سکتا ہے لیکن یہ کانسپٹ اور نظریہ غلط ہوگا کہ میں کہوں کہ کوئی بندہ نماز صورتن پڑھ رہا ہے تو صورتن پڑھنے سے نہ پڑھنا ہی بہتر ہے کیونکہ نماز کی تو تجربہ یہ ہے نماز کا قانون یہ ہے کہ وہ فحشا اور منکر سے بچا دیتا ہے اور اب وہ نماز پڑھ بھی رہا ہے صورتن پڑھ رہا ہے تو فحشا اور منکر سے وہ بچا نہیں ہے تو وہ یہ کہیں کہ بھئی ہم نے تو نماز پڑھ نہیں چھوڑ دی نہیں آپ فرماتے ہیں جب تک کہ آپ کو حقیقت نہیں ملتی حقیقت صلات نہیں ملتی اس وقت تک آپ صورتی نماز کو نہیں چھوڑیں گے کیوں کہ مشہور معروف قول ہے کہ ما لا يدرکو کلہو لا يدرکو کلہو جو سارے کا سارا چیز نہیں حاصل کر سکتے تو اس میں سے باز کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے ایک بندہ ہے وہ ایک خزانہ ڈونڈنے نکلا اور خزانہ ان کو ملا لیکن خزانہ جو ہے وہ سارے کا سارا ان کو نہیں مل رہا سارے کا سارا خزانہ وہ نہیں مل پا رہا یا اسے نہیں اٹھا سکتا تو وہ کیا کرے وہ کہے میں تھوڑا سا بھی نہ لوں چھوڑ دوں اس کو نہیں تھوڑا سا تو ضرور ان سے لے ما لا يدرکو کلہو لا يدرکو کلہو جو سارا کچھ نہیں حاصل کر سکتا تو یہ بھی نہیں ہے کہ وہ سارے کو چھوڑ دیں نہیں اس میں سے کچھ لیں ہو سکتا ہے کہ اکرم الاکرمین اگر صورت را بحقیقت اعتبار نمائد مستبعد نیز ہو سکتا ہے کہ جو کریم ذات ہے میرا رب اللہ کریم وہ کریم ذات ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی صورت نماز کو بے وہ حقیقت پر تبدیل کر لیں تو ان کے لئے کوئی بعید نہیں ہے اللہ رب حقیقت کے لئے آپ پڑھتے رہیں گے دیکھیں حدیث شریف میں ہے ابکو فئلم تبکو فتبہ کو روتے رہیں اگر رونا نہیں آتا تو کم از کم رونی جیسے صورت تو اختیار کر لیا کریں جب رونی جیسے صورت اختیار کر لیں میں بھی کہ رب کائنات میرے اس رونے والی شکل کو اپنے بارگاہ میں رونے والوں کی ہی زمرے میں شامل کر لیں تو اگر حقیقت نماز مویسر نہ بھی رہی تو اس کے باوجود بھی یہ کوشش کریں کہ صورت کو تو ادا کرتے رہیں گے اگر صورتاں بھی میرے رب کو وہ آپ کی صورتاں نماز بھی وہ رب کی اکرمیت ہے اللہ چاہے تو وہ تبدیل کر سکتا ہے فَعَلَيْكُمْ مَوَاضِبَتُ عَدَاءِ الصَّلَاةِ مَعَلْجَمَاعَاتِ آپ لوگوں پر لازم ہے کہ آپ نماز پڑھے لیکن باجماعت پڑھے مَعَلْخُشُوعِ وَالْخُضُوعِ بہت ہی عجز اور نیاز کے ساتھ اسی لئے فَإِنَّهَا سَبَبُ النِّجَاتِ یہ جو نماز ہے یہ ذریعہ ہے خلاصی کا والفلاحِ اور کامیابی کا کیونکہ رب کائنات نے فرمایا ہوا ہے کہ اللہ کے وہ بندے جس کو رب نے فلاح دیا ہوا ہے رب نے اسے خلاصی دیا ہوا ہے نجات دیا ہوا ہے وہ کون لوگ ہے اللہ کریم نے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ فلاح اور کامیابی پایا ہے ان لوگوں نے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں مست اس طرح نہ پڑھیں کہ نماز پڑھتے رہیں گے برزبان تسبیح بردل گاؤ ہر این چنین تسبیح حقی دارت اثر نماز میں پڑھے ہوں گے اور خیال اور سوچ جو ہے وہ گدے اور گائے کا ہو اپنی دکان اپنی بزنس کا ہو نہیں یہ ذرا تصور کر لیں کہ اگر آپ وقت کی کسی منسٹر کے سامنے کڑے ہو کسی پریزیڈنٹ کے سامنے کڑے ہو پرائم منسٹر کے سامنے کڑے ہو تو اس وقت تمہاری صورتحال کیا ہونی چاہیے مجدد رحمت اللہ تعالی نے کتاب مکتوبات شریف میں ایک حوالہ نقل کیا ہوا ہے مکتوب نمبر دو سو بہانہ میں آدابی مریدین اور مرشد کی آداب کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک وزیر بادشاہ کے سامنے کڑا تھا بادشاہ کچھ بول رہا تھا اور وزیر کڑا رہا تھا اچانک اس وزیر نے یہ کیا کہ وہ اپنی آستین کو سیدھا کرنے لگے یا اپنے قمیز کی کسی بٹن کو سیدھا کرنے کے کوشش کی انہوں نے تو اچانک بادشاہ نے جب دیکھا کہ وہ میری طرف متوجہ نہیں ہے اور اپنی قمیز اور اپنی لباس کی طرف متوجہ ہے تو جڑک کر ان کو سرزنش کی اور اس بادشاہ نے کہا کہ میری سامنے کڑے ہو کر غیر کی طرف متوجہ ہو تو جب رب کی طرف رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں تو پھر غیر کی طرف متوجہ ہونے کا کیا تک بنتا ہے اس لئے نماز کو خشوع سے اور حضور سے پڑھنا چاہیے خضوع سے پڑھنے چاہیے اور کام تو یہ ہے اصل کام تو یہ ہے کہ باوجود مخاطرہ کردشوت خطری کی دوران جو کام کرتے نا اسے بہت اعتبار دیا جاتا ہے مثلا کیا آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی ہمارے آرمی کے کوئی سپاہی یا ہمارے ملک کے کوئی فوجی وہ اس وقت جب دشمن غلب پا چکا ہو ہمارے ملک کو خدا نہ خاصتہ وہ کنٹرول کر چکے ہو اور اس دوران کوئی بھی فوجی کوئی بھی سپاہی کوئی تھوڑا بہت سے ایکٹیویٹی دکھائیں دشمن کے خلاف تو ان کی ایکٹیویٹی کو بہت زیادہ اعتبار دیا جاتا ہے بنسبتی اس حالت کی کہ جب دشمن کا غلبہ نہ ہو دشمن اپنی ملک میں ہے ہم اپنی ملک میں ہیں یہاں پر ہماری سپاہی جو ہے وہ آرام سے سوتے رہیں گے ہم آرام سے بیٹھے رہیں گے یہاں پر اگر اس حالت میں بھی کوئی سپاہی کوئی ایکٹیویٹی دکھائے تو اس کی ایکٹیویٹی کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی لیکن جب دشمن کا غلبہ ہو تو دشمن کے غلبے کے وقت اگر یہ سپاہی تھوڑی سی بھی اپنی ایکٹیویٹی دکھائیں تھوڑی سی بہادری کا مظاہرہ کر لے تو ان کے تھوڑی سی عمل کو تھوڑی سی بہادری کو وہ ان کے آرمی کے سپسالار جو ہے وہ بہت ہی رسپیکٹ دے دیتے ہیں انہیں بہت عزت دے دیتے ہیں اب دیکھیں نماز کیوں اسی لئے ضروری ہے کہ ہمارے پاس نوجوان ینگسٹر ہماری نوجوان جو ہے اس کے لئے دو بڑے دشمن متوجہ ہیں جس میں سے ایک نفس اور شیطان یہ دونوں متوجہ ہیں حالات اور واقعات بھی ایسے ہو گئی ہیں کہ نماز پڑھنے کے لئے ٹائم ہی نہیں ملتا لوگوں کو تو پھر کیا کریں اگر انہی جو دشمن کا غلبہ ہے نفس اور شیطان کا بھی غلبہ ہے اس میں اگر ہم یہ تھوڑی سی ایکٹیویٹی کریں بلے ہمیں حقیقت نماز نہ ملے وہ صورت نماز بھی کریں گے تو میری رب کے بارگاہ میں اس ہماری تھوڑی سی ایکٹیویٹی کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہوگی اللہ کریم اسے عجر بہت زیادہ دیتا جائے گا فرماتے سلاح جوانان بآان سبب اعتبار دارد کہ باوجود غلبی شہوت نفسانی خدرہ بسلاح آورداند فرماتے نیک بچوں کا ینگ سٹر کا نوجوانوں کا فرماتے نوجوانوں کی تھوڑی سی اصلاح تھوڑی صلاحیت جو ہے ان کے لئے بہت اعتبار ہے اسی لئے اعتبار ہے کہ اب جون کے وقت جو ہے وہ غلبی شہوت کا ہے نوجوانی ہے شہوت زیادہ غالب ہے اور نفسانی کام بہت زیادہ غالب ہے اس کے باوجود اپنے آپ کو اگر وہ مصلح کر لے سلاح میں رائے تو پھر ان کے لئے بہت زیادہ عجر ہوگا حدیث اس طیبہ میں ہے امام بخاری نے اور مسلم شریف نے اس روایت کو نقل کی ہے حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ ہوں گے جو قیامت والے دن اللہ رب عزت کی عرش کے سائے تلے بیٹھے ہوں گے ان میں سے کون کون سی لوگ ہے اس میں سے ایک بندہ وہ ہے کہ شابن نشع فی عبادت اللہ وہ نوجوان جس نے اپنی نوجوانی کو اللہ کی یاد اور ذکر اور عبادت میں گزاری ہوئی کیونکہ اس وقت جب وہ نوجوان ہوتے ہیں ان کے ساتھ شہوانی اور نفسانی خواہشات کا غلبہ بہت ہوتا ہے اور یہ اپنی شہوانی اور نفسانی خواہشات پر کنٹرول کر کہ ان دو دشمنوں کے مقابلے میں کڑے ہو کر تھوڑی سی بھی ایکٹیویٹی دکھائیں گے تو اس ایکٹیویٹی کے بہت عجر ان کو ملتے جائیں گے اسحاب کاف انہما بزرگی بواسطہ یک حجرت از مخالف دین یافتند فرماتے اسحاب کاف کو جو اتنی بزرگی میری نہ یار اسحاب کاف کہ تو اپنی بزرگی تو بزرگی ہے ان کے ساتھ ملنے والے کتے کو بھی بزرگی مل گئی ہے تو ان کو یہ بزرگی کیوں ملی تھی انہیں زیادہ نمازیں پڑی تھی زیادہ روزہ رکھا تھا کیا کیا تھا ان کی ایک ادا رب کو پسند آئی تھی وہ ادا کیا تھا وہ ادا یہ تھی کہ انہوں نے ایک اللہ کی دشمن کے خلاف حجرت کی ہے اور اس حجرت کو رب کائنات نے اتنے احسن طریقے سے قبول فرمایا کہ اللہ کریم نے اسحاب کاف کو یہ برتبہ اور یہ بڑا مقام عطا فرمایا حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے حضور فرماتے ہیں عبادت فی الحرج کہجرت علیہ یا عبادت فی الحرج کہجرت علیہ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بارک فرماتے ہیں کہ فتنے کی وقت میں فساد کی وقت میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسے کوئی بندہ میری طرف حجرت کر لے اللہ اکبر حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی طرف جو حجرت کریں ان کا کیا عجر اور کیا سواب ہوگا تو میرے آقا نے فرمایا کہ فتنہ اور فساد کے دور میں اگر کوئی عبادت کرے تو ان کو اتنا عجر لکھتا جائے گا اس روایت کو مسلم نے بھی روایت کیا ہے عبام ترمیزی نے بھی اور ابن ماجنہ بھی حضرت ماقل ابن یسار رضی اللہ تعالیوں سے اس روایت کو نکتہ کیا پس منافی فی الحقیقت عینِ بعثستا زیادہ عزین چینہ بشتا آنگا فرماتے ہیں منافی کیا ہے کہ اگر کوئی چیز عبادت کے منافی ہوگی تو پھر وہ فی الحقیقت جو ہے وہ عینِ عبادت مثلا کوئی رکاوٹ ہو آپ کی عبادت میں اور اس رکاوٹ کے باوجود بھی آپ عبادت کرتے جائیں گے تو رب کائنات آپ کو بہت عجر سے نوازیں گے آپ ہماری بزرگوں کی اگر اقوال کو آپ دیکھیں گے تو سپیشلی حضرت مجد الفسانی رحمت اللہ تعالیہ اور اس کے علاوہ علی حضرت امام حل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیہ ان دونوں بزرگان نچونکہ آپ دونوں کا تعلق جائے وہ ہندوستان سے ہیں ہندوستان میں تو آپ مبارکین فرماتے کہ ہندوستان میں گائے کی قربانی افضل ہے دنبے یا چھوٹے جانور فرماتے کیوں اسی لیے کہ گائے کی قربانی پر ممانعات آئی ہے ان کی طرف سے ہندووں کی طرف سے اور ہندو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مقدس چیز ہے گاؤ ماتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس مقابلے میں ہم دین اسلام کی اس نشانی کو زندہ اور جعوید رکھیں گے تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے لیے اللہ کے بارگاہ میں بہت ہی عزت ہے آپ فرماتے ہیں میری بیٹے فقراء کی صحبت مرغوب نہیں ہے اور اہل غناء یعنی غنی اور مالدار لوگوں اور تنعمات میں وہ بہت عمل دخل کرتے ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ غنی کی صحبت مالداروں کی صحبت وہ زہر قاتل ہے ان کے لیے اور ان کا چرب لقمہ جو ان کا جو چربی والا لقمہ ہے وہ ان کے لیے ظلمت افضاء ہے یعنی اسے بہت ظلمت مل جاتی ہے الحذر الحذر ثم الحذر اس سے ڈرو اس سے ڈرو اس سے ڈرو حدیث شریف میں ہے حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تواض عالی غنی لغناہو ذہب سلسا دینی فویل للمن تواض عالی غناہم حضور فرماتے ہیں جس نے توازو کی کسی غنی کی طرف ان کی غناہ کی وجہ سے تو ان کی تین حصی ایمان جو ہے وہ ختم ہو گیا پس حلاقت ہے ان لوگوں کے لیے جو غنیوں کے آگے تملق کرتے ہیں جو غنیوں کے ساتھ دوستیاں رکھتے ہیں جو وہ غنیوں کی نیچے دبے ہوتے ہیں جو غنی کو عزت اور مالداروں کو عزت اسی لیے دے رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ان سے مجھے کچھ مل جائیں یا غنیوں کو وہ رسپیکٹ اسی لیے دے رہے ہیں کہ وہ مجھے کوئی مالی فائدہ دیں گے تو حضور فرماتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں غنیوں کے ساتھ فرماتے ہیں ان کا تیسرا حصہ دن جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے